نمشہ راب دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منشبہ دوریا یو پی میں نکاح چناؤں کو لے کر تیاریاں تیز ہو گئی ہیں سبھی پارٹیاں سیاسی پہترے آزمانے میں جھوٹ گئی ہیں اسی بیچ سبھی پرچاسی اپنے اپنے وارڈوں میں اپنا دعویٰ مضبوط کرتے نظر آ رہے ہیں ایسے میں نگر کے اس سنگرام کی کوریز کے لیے پرائیم ٹی وی کی ٹیم آگرہ کے وارڈ اکسٹھ میں پہنچی اور اس وارڈ کے وکاس کاریوں کا جائزہ لیا دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں نمسکار آداب سواگت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی کے خاص کاری گرم نگر سنگرام میں نگر سنگرام کی ٹیم آج آگرہ کے وارڈ نمبر اکسٹھ میں پہنچی ہے ہمارے ساتھ یہاں کی جنتہ ہے یہاں کی جنتہ سے جانیں گے کہ پانچ سال میں پارست کا کیا کاریکال ہا زمینی احقیقت جاننے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ لوگ چھیتریے لوگ موجود ہیں آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں کمربلی شیر پانچ سال کا کاریکال ہو گیا پارست کا کس طریقے کا وکاس آج چھیتر میں کیا پارست دورہ کرنے آئے اور کتنا وکاس کیا پارشد کا بکاس کچھ چند گلیوں کو چھوڑ کر کے مجھے تلکتانی کو بکاس ہوگا ہو ہم نے دیکھا کہ جب نالیاں ساپ ایک پارشد نہیں کرا سکتا ہے تو بکاس کیا کرائے گا نالیاں تک ساپ نوئی ہیں ابھی تک نالیاں تمام اٹی پڑی ہیں گندگی سے کیچڑ سے جو نالیاں ہیں وہ جو بھری پڑی ہیں ان سے جو بستیوں پانی بھر جاتا ہے آج بھی جو کبرستان کی جو استثیتی تھی ہمارے یہاں پر ایک سلح کل کبرستان ہے اسی کے آدار پر اسی کو مدہ بنا کر کے پہلے چناب جیتا گیا تھا آج وہ جو پہلے حالت سے پانچ سال پہلے اس سے بھی زیادہ بری حالت جو چھتری کی ہو چکی ہے کون پارشد ہیں یہاں سے کیا نام ہے پارشد کا کون سی پارٹی سے ہیں اور آپ نے کیا چھتری لوگوں نے جو آپ نالیاں کے بارے میں بتا رہے ہیں کیا اس کی کمپلینٹ پارشد سے کی شکایت کی تمام اس چھتر کی ملائیں تمام لوگ ان کے پاس نالیاں کو تمام جو گلی نیچی پڑی ہیں ان کو لے کر کے گئے تھے وہاں سے وہی جو نیتاؤں سے جو آسواسن ملتا ہے وہی آسواسن ان لوگوں کو بھی ملا ہے آسواسن صرف اگر جہاں کی جنتاک اگر کوئی بکاس ہوا ہے تو وہ آسواسن ہوا ہے اس کے علاوہ کی کچھ نہیں ہوا یہاں سے جو پارشد تھی وہ یہاں جرینہ بیگم پتنی استعاق جو بسپا سے جو پارشد ہوئی تھی ابھی میری سنائی پڑھا ہے کہ وہ ابھی انہیں پتا چلا کہ جیسے بسپا کا جو گراؤ گراؤ ہے اس کی بھائے سے چلاہم لڑنے کے اس طرح سے وہ سپا بھائی سیاہ سامل ہو گئے اس نے مجھے جانکاری ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ اور بھی موجود ہیں ہاں یہ ان سے بات کر لیتے ہیں مجھے سب کیا نام ہے میرا نام ڈاکٹر آمیر خان آمیر خان جی کون پارشد ہیں آپ کے بارے میں اور کتنا بکاس کیا کیا نام ہے پارشد پارشد نام ہے ایک دو گلیں چھوڑکا کچھ بکاس نہیں ہوا ہے باقی کا بارڈ جیسا تھا بیسے ہی ہے کیا لگتا ہے اب دوبارہ سے کسی دوسرے پارشد کو چننیں گے یا پھر دوبارہ اسی کو اپنا بھوڑ دے کر پرتے بندلا ہوگا ہم تو ہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر بدلا ہو اور یہاں پر بکاس ہو جو لوکل جنتہ پریشان ہے وہ پریشانی سے بچے دیکھا آپ نے یہ چیتری جنتہ ہے ہمارے ساتھ جو ہم نگر سنگرام میں جانیں گے وارڈ اکسٹ کی زمینی حقیقت ہم کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں جنتہ آخر پارشد کو بدلنا کیوں چاہتی ہے آئیے بات کرتے ہیں پانچ سال کاریکال ہو گئے پارشد کو چناپ قریب ہے کتنا بکاس ہوا کوئی بکاس نہیں ہوا ٹرپل جیرو بکاس ہے کیا لگتا ہے آپ دوبارہ سے کیا چاہیں گے تو دوبارہ پارشد اسی کو بھوٹ دیں گے یا پھر کسی انے کو بنائیں گے یہ تو جنتہ کے اوپر نرور ہے جو بکاس چاہیے تو بکاس کے لیے دوسرا بدل آپ تو کرنا ہی ہوگا آپ کی چیتر میں پانچ سال میں کوئی بکاس نہیں ہے سرکار کی یہ یوجنہ ہے جو جنتہ تک پہنچائیں پارشد نہیں کوئی جنتہ کے پاس نہیں پہنچائیں جنتہ کو اور بغا دیا جاتا ہے کہہ کر کوئی آسواسن نہیں دیا جاتا ہے میں اس کے شکت قلاب ہوں میرا نام صحیح ہے کون سا وارڈ نمبر لگتا ہے ایک سٹھ نمبر کتنا بکاس ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا آپ گلیاں دیکھ لیے یا آگے نہیں ہیں کیچل بھر رہی ہے اور روڈ پہ کیچل ڈالی ہے کچھا ڈالا آس تلک کیچل میں جاتے ہیں برساتوں میں کسی نے کچھ نہیں کرا کسی سے بھی سکات کر لی ہے کچھ بھی کر لی ہے آس تلک نہیں کرا جو بکاس کرے گا ہمارا وہ بوڈ لے لے کوئی بھی ہو کوئی بھی سرکار ہو اور اس سے کیا مطلب ہے پارست نے پارست کے پاس جاؤ کسی کے بھی پاس جاؤ کوئی سنتے نہیں ہیں ہمیں بوڈ دے دو اس کے بعد میں کچھ نہیں ہے اب دوسرا چنیں گے کام نہیں ہوگا تا کیا کر رہے آگا پہ سرکار کی کوئی نہیں ملی کچھ بھی نہیں ملا کچھ نہیں ملا میرا ساہب بنون مطریا کتنا بکاس ہوگا ہے آپ کے سر جی جو بھی نالی سپائی کراتے ہیں ہم 10-20 روپے کٹے کر کے سلیبر کو دیتے ہیں وہ بھی نو دروگوں سے پہلے نالی سپا ہوتی ہیں ہم کھراتے ہیں خود نہیں تو کوئی کوئی نہیں آتا ادھر کہ نالی میں گند کی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کوئی بکاس نہیں کرتا جنالی ہوں گے یہاں پہ مچھر کیرے مکوڑے آری بیماری بچوں کو ہو یا تھی ہے کہ اس نے گند کیسے ہوتی ہے سر جی یہاں پہ تو وہ مچھر والا دھوما والا بھی نہیں آتا ہے ادھر سے ادھر نگل جاتے ہیں ڈال کے ادھر کوئی نہیں آتا ہے ادھر کوئی نہیں آتا ہے میرا نام کم لائے آپ کی چھتر میں کتنا بکاس ہوا ہے پارسٹ کے دوارہ پانچ سال ہو گئے کتنا بکاس کرایا ہے کچھو نہ بھائیو یہ پانی بڑ رہے ہیں مئیہ دھتا ہے تو ایک سال پیچھا ہمیں سپا کراتا ہے ہمیں سپا کراتا ہے تو باگ پاس جاتا ہے تو وہ آبت نانے نہ کاؤ گے بھیجے یہ میں دکھو یہ میں دکھو منا پیچھا دیتے ہیں ہم سپا کراتا ہے ایک سال پیچھے پارسٹ سے اس کی شکایت نہیں کی آپ نے ارے شکایت کا گھر جاتا ہے باگے تو وہ نہ آبت نا کاؤ گے بھیجے تو کیا لگتا ہے اس بار پریبردن جائیں گے دوسرا پارسٹ چنیں گے یا پھر اسی کو بوٹ دیں گے ہمیں کاؤ گو دیں گے ہماری گلی میں سپا کراتا ہے ہمیں کاؤ گو دیں گے ہمیں کاؤ گو دیں گے ہمیں کتنی گندگو ہے ہمیں رہی ہے ہمیں نالی بڑھ رہی ہیں دروچ میں میرا نام صحیح دلبی ہے لڑیس پوڑویر کے کام ہے میرا میرے لکھا بھی لکلتا ہے اس بستی میں سے تو نکلنے بہت دکھات ہوتی ہے سمجھے جس میں کی ہمارے دربججے پر اپنی جشٹ پیشے لگا کے اس میں بھی مٹی ہم نے دلوائی ہماری بستی ہے کوئی پارسد نہیں ہے کسی سے کہتے ہیں وہ کہتا میں پارسد نہیں ہماری بستی ہے کوئی پارسد ہی نہیں ہے پارسد ہی نہیں ہے ہماری بستی اگر سائن کے لیے بھی گیا آپ نے ہمیں بوٹ نہیں دیا اس لئے آپ کے سائن نہیں ہوں گے اور کئی بار میں نے سکایت کی ہے نالا ٹوٹا پڑا ہے جبکہ میرے گھر کے سامنے نہیں ہے دوسرے اسی سماس سے ہے لیکن پھر بھی آت تک سنائی نہیں بجٹ بن جائے گا بن جائے گا جب میں پانچ سال میں نہیں بنا تو اب کیا بنے گا وہ گندگی آپ کو دس قدم پہ ہی مل جائے گی پولیس والی کے سامنے وہاں نکل نہیں سکتے آپ کیا لگتا آپ دوارا یہاں سے بدلاب ہوگا پڑی برطن چھائیں گے اب بدلاب کے لیے تو کر رہی رہے ہیں پانچ سال میں پارسد کے دوارہ کوئی بکاس بکاس نہیں سکتے سرکار کی جو یوجنا ہے وہ آپ تک پہنچیں نہیں پارسد کے دوارہ پانی کی پائپ لائن ڈالی ہے تو جرہ جرہ سی ڈال دی دکھانے کے لیے وہ کانگ جو کانگ جی گھوڑے کھالی کانگ جی گھوڑے کھل ملا کر بکاس بکاس نہیں ہوا ہے نمبر 61 نہیں کمارا نام سپیلا آپ کی چیتر میں کتنا بکاس کرائیا ہے پارسد میں کچھ کیا کرایا کچھ نہیں کرایا کچھ گندگی رہتی ہیں آپ کو کیا رہتا ہے کوئی کوئی سپائی نہیں ہے جب کہتے جب آتے وہ اب گاڑی آئے اٹھی بس انہیں تو گندگی رہتی ہیں کی شکایت کی کبھی کبھی بیٹھ دیتا ہے نالوں میں بڑھا رہتے ہیں نالے بڑھے رہتے ہیں نا کوئی سپس دانا کوئی سمرہ گریب ہوگی نہیں ہے نا کوش ہے یہاں پہ بتاؤ یہاں سمر دی ہے مائی بستی میں کسی نے بتایا پہ اس کی شکایت آپ کو پارسد اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ چیتر کوئی نہیں سنتا ہے کوئی نہیں سنتا ہے نا کوئی سمرہ گریب ہوگی کون سننے آئے تو کیا اس بار پریورتن چاہیں گی دوسرا پارسد چننے ہی یا پھر اسی پارسد کو وہ دیں گے جب وہ ہمارے کام کر رہا ہے اس دوسرے کے سننے لیں گے ہم تو واٹ ڈمبر اکسٹ کی ہم نے پرائیم ٹی وی کی ٹیم نے حقیقت جانی اور چھیتری جنتا سے روبو رو ہو کر جانا کہ پانس سال میں پارسد کا کس طریقے کا کارکال رہا چھیتری جنتا نے بتایا کہ پانس سال میں پارسد ایک بھی بار چھیتر کا دورہ کرنے نہیں آئے یہاں پر صفائی بھی اپنے پیسے نجی پیسے دے کر کرائی جاتی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ چھیتری جنتا یہاں پر دوسرا پارسد چنتی ہے یا اسی کو بورڈ دے کر صدن تک پہنچاتی ہے اپنے سیوگی عمر کے ساتھ جی شان احمد پرائیم ٹی وی آگرہ فیلان نگر سنگرام کی خاص سپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار